السلام علیکم سیرے کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیدید سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے کیونیک سے ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں ڈومڈ آر ٹرائفل کیک بسکلی یہ جو ہے کیک اور ٹرائفل دونوں کا کمبینیشن ہے اسے آپ لوگ اپسیڈ ڈاؤن کیک یا پھر اپسیڈ ڈاؤن ٹرائفل بھی بول سکتے ہیں فل اف کریٹیوٹی اینڈ فن ہے اس میں ہم فریش فروٹس یوز کریں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیکریٹ انگریڈینٹ شیئر کروں گی کہ آپ کا کسٹڈ جو ہے فریش فروٹس یوز کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی پانی نہیں چھوڑے گا تو چلیں آئیں بغیر ٹائم ویسٹ کے جدلی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سینٹر فلنگ کے لئے ہم لوگوں نے کسٹڈ ڈیڈی کر لینا ہے کیونکہ سے تھنڈا ہونے میں بھی ٹائم لکھے گا تو ہاف لیٹر دودھ لیا ہے اس میں جو ہے ہم بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دودھ میں بوائل آ گیا ہے تو اس میں ہم چینی آئٹ کریں گے چینی جو ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تین کھانے کے چمچ چینی میں اس میں ابھی آئٹ کر رہی ہوں باقی بعد میں ٹیسٹ کریں گے اگر ہمیں کم لگی تو ایک آدھی کھانے کا چمچ مزید اس میں ہم بعد میں آئٹ کر لیں گے یعنی کہ اس ریسپی کے لئے کسٹڈ میں آپ نے میتھا تیز ہی رکھنا ہے پھر کسٹڈ ڈیزولف کرنے کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کپ پانی پانی کی جگہ آپ لوگ دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن کچھا ہو یا پھر ابلہ ہوا جیسا بھی لیکن تھنڈا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اب ہاف لیٹر دودھ میں ہم لوگ دو کھانے کے چمچ کسٹڈ پاورڈر ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں دھائی سے تین کھانے کے چمچ کسٹڈ پاورڈر ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمیں یہ کسٹڈ گھاڑا تھک جیلی ٹائپ ہی بنانا ہے اس ریسپی کے لئے کیوں یہ آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا تو اس کسٹڈ کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے پانی میں ڈیزولف کر لینا ہے اس کے بعد بس آپ نے فلیم کو بلکل لو کرنا ہے اور ایک ہاتھ میں آپ نے وسک پکڑ لینی ہے تھوڑا تھا کر کے آپ اس میں یہ لکوڈ ایٹ کریں اور جلدی جلدی سے وسک ہلائیں تاکہ جو ہے اس میں لمز نہ بنیں کسٹڈ اچھی طرح سے ڈیزولف کرنے کے بعد اب آپ نے اسے ایک سے دو منٹ میڈیم فلیم پر کک کرنا ہے تاکہ کسٹڈ کا کچھا بن جو ہے وہ ختم ہو جائے لیکن آپ نے وسک جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اب جو ہے یہ کسٹڈ ایکسٹرا گھاڑا ہے نا تو جلنے کا جو ہے وہ خطرہ بھی اس میں زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ نے اسے مسلسل چمچے لاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کوک کر لینا ہے چینی میں نے ٹیسٹ کیا مجھے کم لگ رہی تھی تو اس میں میں نے ایک سے ڈیٹھ کھانے کا چمچ اور ایٹ کر لیے مکس کریں گے بس اسے ہم لوگوں نے ایک سے دو منٹ کوک کر لیا ہے اب خلیم کو بن کر دیں گے یہ کسٹڈ ہمارے ریڈی ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرف اب جو ہے ہم لوگوں نے کریم بیٹ کر لینی ہے وپنگ کریم آپ نے لینی ہے میں نے وپے وپ کی وپنگ کریم لی ہے آپ لوگ کسی بھی برینڈ کی لے لیں نہ تو یہ ویڈیو کوئی سپونسر ہے نہ ہی انہوں نے مجھے اس کے لیے پے کیا ہے لیکن کیا کہ بہت سارے لوگوں کو ٹیٹرہ پیک ٹیم اور وپنگ کریم کا ڈیفرنس نہیں بتا تو اس وجہ سے میں بار 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 یہ بات بتا دیتی ہوں کہ ٹیٹرہ پیک ٹیم الگ ہے وپنگ کریم الگ ہے ٹیٹرہ پیک ٹیم کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی تو آپ نے وپنگ کریم ہی لینی ہے اب تو بہت سائی برینڈس نے وپنگ کریم جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا ہے تو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ آپ یوز کر لیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر 500 ایمل لی ہے لیکن اگر میں آپ کو جب آپ کو 375 ایمل چاہیے یعنی کہ ڈیٹ کپ چاہیے میں نے دو کپ لے لی ہے کیونکہ میں تھوڑی بہو ڈیکوریشن بھی سا کر لوں گی اسے ہم لوگوں نے وپ کر لینا ہے اب اسے کیک کے لیے ہم لوگ کیسے وپ کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ فلی سپیٹ پر ٹھیک ہے لیکن اس دیزرٹ کے لیے آپ نے اسے تھوڑا سے ایکسٹر بیٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اسے پانچ کی جگہ چھے سے سات منٹ بیٹ کر لینا ہے یعنی کہ اسے ہم لوگوں نے ہارڈ بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی کیک کے لیے بھی جو ہم لوگ کیم بیٹ کرنا ہے وہ کچھ ایسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ پورا بول بھی کلٹی کر دینا تو کیم جو ہے وہ نیچے نہیں گرے گی لیکن اس میں اور اس میں یہی ڈیفرنس ہے کہ اسے ہم لوگ نے ایکسٹر بیٹ کیا ہے تو اس میں جو ہے ائر بابلز زیادہ ہیں یہ کیم جو ہے ہارڈ بیٹ ہے ٹھیک ہو کہ جی تو اسے اب ہم فریچ میں رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں فروٹس کی کٹنگ کی طرف تو سب سے پہلے تو آپ باول دیکھیں جس میں ہم لوگ فروٹس کی لیئر لگائیں گے تو اس طرح سے اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جائے گا آپ لوگ کسی بھی سائز کے لے سکتے ہیں اور گلاس لازمی نئی سٹیل کا بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی اور اوپر سے بھی ہم کور کریں گے تاکہ ایزیلی مول ڈاؤڈ ہو سکے تو اس کے اندر میں جو ہوں کلنگ گرپ لگا دوں گی کلنگ گرپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی سب بھی پلاسٹک شاپ پر لگا لیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے بول ریڈی کر لیا ہے اسے ہم ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے فروٹس میں جو ہے میں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے لیے میرے پاس اپل ہے مینگو ہے گرپس ہیں بنانا ہے اور جو ہے وہ میرے پاس مسمی ہے مسمی کا مجھے انگلیش میں نہیں پتا کیا بولتے ہیں تو میں نے میرا جو مین فوکس تھا پر تھا وہ کلرس پر تھا ٹھیک ہے مجھے ریڈ کلر بھی چاہیے تھا مجھے ہیلو بھی چاہیے تھا اورنج ملا نہیں گرین کلر بھی تھا تو آپ کی مرضی ہے آپ لوگ فریش فروٹس میں جو مرضی فروٹ یوز کریں جو مرضی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہو گیا جی تو عام کا سمپل کیا کرنا ہے کہ اسے میں چھیل لوں گی چھیلنے کے بعد اسے میں پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کروں گی سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ کٹر ہے تو اس کٹر کے مدد سے میں جو ہوں گول گول سے مینگوز کٹ کر لوں گی اس کے بعد جو باقی ہم بچے گا اسے میں چوب چوب کر کے یعنی کی کیوبز میں ایک قسم کا کٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھ لوں گی جو کہ ہم ٹرائی فل میں مکس کریں گے یہ گول والے جو ہیں وہ ڈیکوریشن کے لیے میں نے کٹ کر لیا ہے اسی طرح سے مسممی کی طرف آ جاتے ہیں تو مسممی کی چیگر میں کیوی لینا چاہ رہی تھا کیوی جو ہے وہ گرین کلر کی وجہ سے نہیں لینا چاہ رہی تھی مطلب میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایک ایسا فروٹوں کے جس کے ہم بڑے بڑے سے سلائس بھی کر کے لگا سکے نا تو کیوی ملی نہیں تو کیوی کی جگہ میں نے مسممی لے لیے اسے ہم ٹرائی فل کے اندر نہیں ڈالیں گے صرف سلائس کر کے کورنٹس کے لیے تو چھلکا اس کا ہم اتار کے پھر اس کے اوپر سے جو وائٹ وائٹ اس کا فائپر ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے اتارنے تاکہ اس کے جو سلائس ہیں اس میں فلاور شیپ جو ہے وہ پرومینٹ ہو اور اس کے بعد آپ نے سلائس کر لینا ہے سلائس کے بعد آپ نے بیچ ریموف کر کے اس کو بھی ایک سائٹ پر لیں گے اس کے بعد جو ہے ریڈ والے انگوروں کو آپ نے سمپل بیچ میں سے ہاف ہاف کٹ کر لینا ہے اور گرین والے انگوروں کو جو ہے وہ میں نے ان کی ڈنڈیاں مطلب اتار کر ان کو ایک بول میں رکھ دیا ہے ریڈ کلر کے لیے اگر ہمیں فریش سٹرابری مل جاتی ہے تو بیسٹ و بیسٹ تھا لیکن سٹرابری جو تھی وہ ابھی اویلیبل نہیں تھی تو پھر میں نے ریڈ کلر کے اپنس لے لی اب ان کی جو ہے سائٹ سے کٹ کر کے اس کے بعد فلاور شیپ کے کٹر سے میں جو ہوں اس کے فلاورز کٹ کر لوں گی اور اگین مینگو کی طرح اس کا جو باقی پارٹ ہوگا اس کے ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کر لیں گے جسے ہم ٹرائفل میں مکس کریں گے اب ہمیں ایک پلین ٹیکیک چاہیے ٹیکیک جو ہے چار انڈوں سو میں نے گھر پر بنایا ہے ریسپی پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شئر کر چکی ہوں ریسپی کا لنک جو ہے ڈسکپسن بوکس میں بھی دے دوں گی یہاں آئی بٹن میں بھی اور ویڈیو کے لاسٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا اب بیسکلی جو ہے آپ نے اسے تین لیئرز میں کٹ کرنا ہے پہلی لیئرز جو ہے وہ آپ نے بیس کے لیے سنبھال لینی ہے دوسری لیئرز جو ہے وہ آپ نے پیزا کی طرح سلائسز میں کٹ کر لینی ہے اور تیسری لیئرز جو ہے وہ آپ نے کیوبز میں کٹ کر لینی ہے جسے ہم ٹرائفل میں مکس کریں گے تو آپ اسے ایک سائٹ پر رکھ لیں اب جو ہے ہم لوگوں نے فروٹس کو اس بول میں رینج کرنا ہے تو اس میں میرا سمجھانے یا بتانے والی کوئی بات نہیں یہ آپ کی کریٹیوٹی ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا آویلیبل ہے اور آپ اسے کیا کریٹیو کرتے ہیں بس اپنے مائن میں یہ رکھیں کہ آپ کے کےک ڈیکوریٹ کر رہے ہیں جس کی اپ سائیڈ ڈاؤن ہے تو اسے جب ہم ٹرن کریں گے تو یہ کس طرح کا دکھے گا تو اسی طرح سے آپ نے اسے ڈیکوریٹ کرنا ہے ڈیکوریٹ کرتے ہیں بیسک آپ کو ایک بس ٹپ میں اب بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے بڑے سلائسز جو ہیں وہ آرینج کرنے تھا کہ بڑے سلائسز جب آپ ایک بار آرینج کر لینا تو پھر اس میں چھوٹے سلائسز جو ہیں وہ آپ نے ایڈجسٹ کرتے جانے ہیں مطلب وہ اس میں پھر نہ فٹ ہوتے جائیں گے تو بس آپ دیکھیں میں نے سب سے پہلے اس میں مصمی لگائی تھے اور باقی سارے فروٹس میں اس میں اس طرح سے ایڈجسٹ کر رہی ہوں کہ کوئی بھی اس پیس جو ہے وہ خالی نہ رہے لیکن وہ فروٹ سیکونس میں بھی ہے جیسے کہ آپ کو سائیڈ پر پچر میں نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے بول ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو کریم ہم لوگوں نے پیٹ کی تھی اسے آپ نے ایک پائپنگ بیگ میں فل کرنا ہے ٹپ کٹ کرنی ہے اور اس کے ایک پتلی سی لیئر جو ہے ان فروٹس کے اوپر آپ نے بنا دینی ہے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ لوگ جو مرضی جو کہاں لگائیں کریم کی لیئر بنانے کا لیکن میں بتا دوں کہ سب سے بیسٹ ایزیسٹ اور سیف پہ جو ہے نا وہ یہ یہ کہ آپ پائپنگ بیگ میں فل کریں اور اس طرح سے آپ جو ہے اس کی لیئر لگائیں کیونکہ نہ تو فروٹس ڈیسٹراب ہوتے ہیں نہ کوئی میس ہوتا ہے اور بہت ایزیلی آپ کا جلدی سے ورک ہو جاتا ہے اب اس کے پر ہم لوگوں نے جو پیزا سلائس شیپ کے کیک کٹ کیے ہوئے تھے اس کی لیئر لگائیں گے اور پھر ان کیک کو جو ہے ہم مینگو جوز سے سوک کریں گے پھر اس کو ہم تھوڑے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے ٹرائیفل میں فروٹس مکس کرتے ہیں اب ٹرائیفل میں ڈالنے کے لیے جو کیک ہم لوگوں نے کیوبز میں کٹ کیے تھے سب سے پہلے انہیں ہم لوگوں نے مینگو جوز سے سوک کرنے نہیں کریں گے تو بہت برے لگیں گے اور کریں گے تو بہت زیادہ اچھے لگیں گے تو مہنگو جو سے آپ نے لازمی انہیں سوک کر لینے تاکہ ڈرائی نہ لگیں ساتھ یہ آپ نے اس میں عام انگور اور سیپ جنہیں ہم لوگوں نے گیوبز میں کٹ کر لیے تھے یہ ڈال دیں گے اور لاسٹ میں کیلے کیلے جو ہے لاسٹ میں اس لیے کٹ کر رہی ہوں تاکہ کالے نہ ہو اور کیلے جو ہے میں نے ڈیکوریشن میں یوز نہیں کیے اسی طرح سے ڈیکوریشن میں جو ہم لوگوں نے ریڈ والے انگور اور مسمی یوز کیے وہ ہم ٹرائفل کے اندر نہیں ڈال رہے تو آپ لوگ دیکھ لیج کہ آپ کو جو جو چیز جس طرح سے اچھی لگے تو ان سب کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اسے ایک سائٹ پر کریں گے اور ہم لیں گے کسٹرڈ کسٹرڈ جو ہے وہ روم ٹرم پر تھنڈا ہونے کے بعد مزید تھک اور جیلی ٹائپ کا ہو گیا ہے اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس ریپی کے لیے ہمیں اسی طرح سے تھک اور جیلی ٹائپ کا کسٹرڈ بنانا ہے اب کیونکہ یہ دو ریسی پیس کا کمبینیشن ہے ٹرائفل اور کیک تو آپ اسے اس طرح سے ل مکس کر لیا کسٹرڈ اور کیک کی طرف سے اس میں ہم مکس کریں گے وپ کریم اور دونوں کو ہم لوگوں نے ایکسٹر آرڈنری بیٹ کیا ہے اور کسٹرڈ کو ہم لوگوں نے ایکسٹر آرڈنری تھک بنایا ہے تاکہ دونوں جب آپ اپس میں مکس ہوں تو ان کی کنسیسٹنسی جو ہے وہ بہت پتلی نہ ہو کیونکہ انہیں ہم لوگوں نے کیک کے اندر فل کرنا ہے نا تو جب اس کیک کو ہم لوگ ڈی مول کریں گے تو پھر اگر یہ بہت پتلا ہوگا تو پھر وہ سب کچھ جو ہے نا بکھر جائے گا تو اس وجہ سے آپ نے اس کی کنسیسٹنسی تھوڑی سٹیبل رکھنی ہے اسی لئے دونوں کو ایکسٹر آرڈنری ہم لوگوں نے بیٹ کیا ہے اچھا آدھے لیٹر کسٹرڈ سے جو ہم لوگوں نے آدھے لیٹر دودھ سے جو ہم لوگ نے کسٹرڈ ریڈی کیا تھا اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک کب جو ہے وہ ہم لوگوں نے وپ کریم ایٹ کی ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا میں نے جو بولا تھا سٹارٹ میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں سیکرٹ شئر کروں گی کہ کسٹرڈ جو ہے وہ پانی کیوں چھوڑ دیتے تو آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں اس میں تو خیر ہم لوگوں نے زیادہ ہی اماؤنٹ میں کریم ڈالنی تھی لیکن آپ نورملی جو کسٹرڈ بناتی ہیں اس میں اگر آپ لوگ جیسے ایک کلو دودھ سے آپ نے کسٹرڈ بنایا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ آدھا کپ وپ کریم ایٹ کر دینا تو آپ یقین کریں آپ اس میں جیسا مرضی فروٹ یوز کریں انگور کھٹے انگور یوز کریں انار یوز کریں سٹرابری یوز کریں آپ کوئی بھی فرو جو بھی آپ اسے بولیں آپ اسے یاد رکھ لیں لائف ٹائم کے لیے آپ کے لیے بہت ہلفل ہے بہت سار لوگ کسٹرڈ بنانا ہی آوائیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہ چیز آپ یاد کر لیں اسے ہم لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب جو ہم لوگوں نے کےک اور فروٹس مکس کیے ہوئے تھے وہ اس میں ہم لوگوں نے سارے مکس کرنے لیکن مکس کرنا تھوڑا مشکل ہوگا تو اس حجر سے میں تھوڑ تھوڑ سے ڈال کر مکس کر رہی ہوں آپ لوگ د اتنی زیادہ مزے دار رچ کریمی ہلکہ اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے فریش فروٹس ہیں کیک ہم لوگوں نے جوس مکس کیا ہے اس کا مزہ ہے فروٹس ہیں وہ فریش ہے کسٹرڈ مزے دارا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کریم مکس کی ہے سپر ڈوپر کامبینیشن ہے مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ کتنا مزیدار ہے اب لاسٹ میں بس یہ جو ہم لوگوں نے بول ریڈی کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنی فلنگ فل کرنی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ایزی لی اس کے اندر ہم فل کر سکیں باقی جو بچ جائے گی اس کے کوئی ٹینچن والی بات نہیں یہ اتنی مزیدار بنی ہے سب گھر والے ایسی کھا جائیں گے چاہے تو آپ اس کے ایک اور بول ریڈی کر لیں اب لاسٹ میں جو ہم لوگوں نے ایک لیئر بچائی ہوئی تھی کیک کی بیس کے لیے اس کو آپ نے مینگو جوس سے سوک کرنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے فٹ کر دینا ہے پھر اسے آپ کلنگ ریپ سے کور کریں اور اسے اگر فریزر ہے تو چار سے پانچ کھینٹے اور اگر گھر کا نارمل فریج ہے اس کے آپ فریزر میں رکھ رہی ہیں جیسے آپ نے اوور نائٹ کے لیے سیٹ ہونے کا ٹائم دینا میں نے اسے پانچ سے چھوئے گھنٹوں کے لیے ڈیپ فریزر میں رکھا تھا تو ایک اوزادہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گئے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی کلنگ ریپ ہٹانی ہے اس کے پر پلیٹ رکھنی ہے اور بسم اللہ بڑھ کے آپ نے اسے اس طرح سے ٹرن کر لینا ہے اب جو میری طرح اسے فرس ٹرم ٹرائے کریں گے وہ اسے فٹا فٹ نکالنے کی بڑی نکام کوشش کریں گے لیکن جو طریقہ ہے آپ نے اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے ڈیپ فریزر میں سے رکھا تھا اور اس کے بعد بس یہ بہت ہی ایزیلی مارشاللہ سے نکل آئے گا اور سب سے سیٹیس فیکشن والا ٹائم تب ہے جب آپ اس کی ایک کلنگ ریپ ہٹائیں گے مارشاللہ تو نہ آپ خود سے کہیں گے واہ 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 اور اسی طرح سے میں نے جو ہے ایک چھوٹا بول بھی ریڈی کر لیا تھا اسے بھی مولڈ آؤٹ کر لیں گے چاہے تو آپ اسے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کر ٹو ٹائر کیک بنا لیں مزاق کے علاوہ بول رہی ہیں میں آپ لوگوں کو رکھ کر بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اور اگر آپ کے سائٹ سے خالی خالی رکھے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پائپنگ بیگ میں وپ کریم آپ نے بھرنی ہے اور اس پر کچھ ڈیزائننگ کر لینی ہے تو یہ آپ کا کیک بھی ریڈی اب ساتھ یہاں پر کچھ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اسے دعوت و خیرے میں سرف کرنے کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے میری طرح سے ڈیپ فریزر میں رکھا تھا اور اسی طرح سے بہت زیادہ اچھی طرح سے سیٹ ہوا ہوئے تو آپ نے اسے ساتھ ہی سرف کر دینے تاکہ جب تک میٹھا کھانے کا ٹائم آئے گا یہ ڈیپ فروسٹ ہو جائے گا تھوڑا نارمل ہو جائے گا اور اگر آپ نے اسے گھر کے فریزر میں سیٹ ہونے کے لئے رکھا تھا تو پھر آپ نے اسے جو ہے کھانے سے 10 سے 15 منٹ پہلے سرف کرنا ہے تاکہ اس لحاظ سے ڈیپ فروسٹ ہو مطلب یہ فریز ہوا نہیں کھایا جاتا جب اسے ہم لوگوں نے فل کیا تھا تو اسی کنڈیشن میں کھایا جاتا ہے تھنڈا کر کے لیکن یہ ازی مولڈ آؤٹ ہو جائے تو بس اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہم زیادہ سے زیادہ چی طرح سے فریز کر لیں تو اس ریسی بھی کو ٹرائے کیجئے گا یقین کریں کہ اتنا کوئی ٹائم نہیں لگتا صرف مجھے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز ایک ایک بھات ایکسپلین کرنی تھی تو اس لئے یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو گئی تو ویڈیو کو لائک کریں ریسی بھی کو ٹرائے کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ